اسلام علیکم ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور یہ خصوصی اپیسوڈ ہے جو آج ہم آپ کے سامنے کراچی سے پیش کر رہے ہیں کراچی کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ یہ پروگرام آپ کے لیے ہم نے ترتیب دیا ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ it's all economy stupid اب وہ reality بن گئی ہے ملکی کسی بھی ملکی سیاست ہو یا عالمی سیاست ہو وہ economy ہی drive کر رہی ہے اس کو اب جنگیں بھی علاقے فتح کرنے کے لیے کم ہو رہی ہیں economic opportunities کو grab کرنے کے لیے وہ motivation ہے violence کے لیے جنگ کے لیے تباہی کے لیے جو بھی آپ سمجھیں پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ economic problems کی وجہ سے جو حکومتیں ان پر تنقید کی جاتی ہے اور کسی کی تعریف بھی کی جاتی ہے میں کراچی آیا ہوا تھا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ کراچی کی business community کے ساتھ ایک interaction کیا جائے بیٹھا جائے ان سے پوچھا جائے کہ ملک کی economy کدھر جا رہی ہے کیونکہ کچھ تین چار سال پہلے بھی کراچی سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا جب یہاں پر economy پہ ایک سیمنار ہوا تھا اور پھر ملک میں اس کی جو resonance ہے وہ سنی گئی تھی ہمارا pattern بھی یہی ہوگا کہ یہ سارے معزز مہمان ہیں کوئی خاص guest speaker نہیں ہے سب کی مجھے input چاہیے ہوگی لیکن ظاہر ہے question put کرنے کے لیے تھوڑا سا ایک فرق رکھنا پڑتا ہے کچھ ادھر بیٹھتے ہیں کچھ ادھر بیٹھتے ہیں میں تعرف کرا دیتا ہوں جناب شارک وورا صاحب کراچی چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹری کے sitting president ہے موجودہ صدر ہیں بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا کیسر احمد شیخ صاحب مسلم لیگ نون کے member national assembly ہیں اور یہ نون لیگ کے business and commerce win کے صدر بھی ہیں سابق صدر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے بہت شکریہ آپ نے وقت دیا مجید عزیز صاحب یہ بھی سابق صدر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے بہت شکریہ آپ نے وقت دیا وزیر آدم صاحب بات کرتے ہیں وزیر آدم صاحب ٹویٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ایکانومی کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا current account deficit جو ہے کم ہوا ہے اور بالاخر دو سال کے بعد ایکانومی track پہ چلی ہے آپ ہی ایکانومی ہیں آپ ہی engine ہیں ایکانومی کا آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی ایکانومی آگے بڑھ رہی ہے thank you very much for your invitation for this show میں تو یہ believe کرتا ہوں کہ this is first time کہ کوئی prime minister economic issues پر اتنا vibrant ہے کم از کم میں نے اپنی life میں اتنا vibrant president on economic issues نہیں دیکھا تو we should be happy کہ ایک prime minister جو ہے وہ economic issues کو سمجھتے ہیں اور اس پر tweet کرتے ہیں دوسرا جو آپ کا جو second part ہے آپ کے question کا کہ economy کے indicators کیا ہیں economy کس track پر جا رہی ہے مثلا جی ڈی پی اگر minus میں چلی جائے for example جو budget deficit ہے وہ 3 trillion تک پہنچ جائے ایک lay man کی ہے ایک عام آدمی کے perspective اصل میں دیکھیں جو economic comparison ہے نا اس کو isolation میں نہیں کیا جا سکتا آپ اگر یہ کہیں کہ 2018 میں ہماری جو جی ڈی پی تھی وہ 6% کو touch کر رہی تھی اور اب minus 5.0% آگئی ہے تو یہ بھی actually this is the repercussion of what they have been doing میرا اپنا یہ point of view ہے اور کراچی چمبر کا بھی یہ point of view ہے کہ اس گورنمنٹ کی جو economic policies ہیں especially جو post covid ہے وہ بہت بہتر ہیں اور economy کے جو indicators ہیں export کے حوالے سے current account deficit کے حوالے سے پوست covid ابھی too early to say کیونکہ second wave آپ پھر آ رہی ہے anyhow جی تو post covid دیکھیں جس وقت july end میں دوبارہ آہستہ آہستہ economy شروع ہوئی تو پاکستان کی economy نے بہت بہتر perform کیا as compared to the economies in the region اور چائنا نے بھی جس وقت covid میں first quarter میں ان کی بھی جو economy تھی وہ 6.5% minus ہو گئی تھی اور وہ دوبارہ اب revival ہوا ہے اور ان کا جو fourth quarter ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ spectrum is good میرا خیال ہے کہ spectrum بھی ٹھیک ہے اور government کا جو direction ہے وہ بھی بہت بہتر ہے بہت بہتر ہے شیخ صاحب آپ ویسے تو ظاہرہ opposition party کے گروہ قومی assembly ہیں لیکن وزیر آدم صاحب نے ابھی ایک بجلی کے حوالے سے توانائی کی ایک policy دی جو چھوٹی سنتوں کے لیے especially business کے لیے to reduce to tariff area اس کا جو بجلی کا bill ہے یعنی وہ کم ہوگا کیا سمجھتے ہیں اس سے economy accelerate ہوگی فائدہ ہوگا industry کو business کو production کو دیکھیں سب سے زیادہ کوشیں جو درمیانے اور چھوٹے تاجروں کے لیے کی ہیں وہ میں chairman finance committee اور پھر اسد عمر سے directly میں نے کئی بار لائزن اس budget پہ بھی رکھا ہے اب یہ جب تک ہمارے وہ growth نہیں ہوگا نا دیکھیں فگرز آپ کو دے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں total کرزے کا صرف سات فیصد درمیانے اور چھوٹے business man یا grower کو ملتا ہے اور 93% بڑے کو ملتا ہے انڈیا میں یہی figure 25% ان کے total کرزوں کا درمیانے اور چھوٹے business man کو ملتا ہے اور 75% بڑے کو ملتا ہے تو یہ ایک ایسی چیز اور میں بار بار ان کو آپ کے پروگراموں میں بھی اور ہر جگہ یہی ایمفیز کر رہا ہوں ہمارے ہاں ضرورت ہی یہی ہے دیکھیں ابھی شارک صاحب نے کہا ان کا ایک اپنا point of view ہے اس وقت ہماری economy دیکھیں آج بھی minus میں جا رہا ہے یہ پچھلے اٹھاون سال بعد یہ پہلی بار ہوا ہے کہ minus دیکھیں نا یہ بات وہ نہیں آج یہ economy پہ بات ہو رہی ہے آج ہی کی figures ہیں کہ export جو ہے پچھلے سال سے point one percent کم ہوئی ہے یعنی پورے سال میں یہ چار مہینے یہ چار مہینے گزرے ہیں جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر پچھلے سال کے چار مہینے سے بھی کم ہوئی ہے ایک طرف ہم نے ڈالر کو ایک سو پندرہ سے ایک سو اٹھ سٹھ کیا آج کل ایک سو ساٹھ ہے تو اتنی زیادہ مہنگائی کر دی ہمارا خیال تھا کہ export بڑے گی اصل عمر نے یہ مجھے ایگری کیا میرے ساتھ تھا بڑا رسطہ وہ چیئرمن اور ڈینائی فار بھی نہیں سکتے اس کا یہ خیال ڈینائی فگر کو نہیں کر سکتا لیکن یہ اس نے ایگری کیا کہ ہمارا خیال تھا کہ اس سے ہماری export کئی گناہ بڑھ جائے گی جب ہم نے پچاس ساٹھ روپے کیونکہ جب پچاس روپے لیکن یہ جو بجلی والی میں نے آپ سے بات کی اس سے کوئی مصبت اثر پڑے گا productivity بڑھے گی growth بڑھے گی یہ بہت اچھا سٹیپ ہے بالکل بڑھے گی ہمیں چاہیے یہی کہ ہمارے جو جو entrepreneur ہے جو محنت کرتا ہے ہم نے اس کے خلاف policies بنایے چاہیے ہماری حکومت ہو چاہیے یہ حکومت ہو چاہیے پہلے حکومتیں ہوں میں نے تو کہا نا کہ انڈیا میں so encouraging factor بہت encouraging factor میں آگے بڑھتا ہوں اور اس سے اس سے ہمیں boost ملے گا مجید عزیز صاحب یہ فرمائیے کہ جیسے میں گزارش کر رہا تھا کراچی ہی اکانومی ہے کراچی ہی ملک کو چلاتا ہے آپ ہی کے شہر سے ایف بی آر کے چیئرمین بھی بیجے گئے آپ ہی کی کمیونٹی سے تھے وہ لیکن ریوینیو نہیں بڑا جب حکومت کی انکم نہیں ہوگی ریوینیو نہیں آئے گا حکومت کے پاس spending کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا پھر بجلی کا نرخ کم کر دیا جائے concession دی جائے incentive دی جائے کچھ بھی نہیں ہوگا پھر ٹھیک ہے پہلے میں جو آپ نے سوال اٹھایا تھا بجلی کے بارے میں جو نیا package announce آج صبح میں اور شارک بہورا اس پر کافی discuss بھی کیا ہیں تہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا notification ابھی تک نہیں آیا اور جب تک notification نہیں آیا یہ نہیں پتا اس کا base کیا ہوگا number one دوسرا انہوں نے کہا جی additional اگر جو میں بجلی 100 unit استعمال کرتا ہوں اور اگر اس کو میں نے 120 کر دیا exactly مجھے 25 سے 50 percent اگر میں SM ہوں یہ ہوگا تو اس کا base کیا بنے گا کس آپ پورے questions ہیں ابھی آپ کے آپ کے سوالات ہیں genuine questions ہیں پورے سال چھوی مہینے تین مہینے تین مہینے تو بڑا اچھا ہمارے لئے کیونکہ ہمارا کووٹ میں فیکٹلیاں ساری بنتی ملک میں تو بل نہ ہونے کے برابط جو اس میں ایک اچھی بات اور آگئی ہے جو پیک آور کا جو الگ الگ جو ریٹ آف پیک آور اور سنتوں کے لئے وہ ختم کر دیا کیونکہ ہم تو چوبیس گھنٹے والے ہیں ہماری ہاں فیکٹری بند نہیں ہو سکتی سبح چلے کہ شام ہماری تو پروڈکشن وہی آتی ہے تو یہ ٹھیک ہے گھر گھرے لو اس میں ڈومیسٹک میں آپ اس کو چلے تاکہ لوگ رات کو ہمارے لئے تو بہت اچھا ہو گیا کہ یہ جان چھوٹ گئی لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں جب تک نوٹیفی ایکسیلنٹ بڈ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایڈیشنل پہ کیوں کر رہے ہیں ہم آپ ٹوٹل پہ کر تو تاکہ ہر کوئی کو نئی مشینری یا نئی پروڈکشن رات و رات نہیں کر سکے گا تو ایک تو یہ بات میں کر رہے ہیں اب آپ جو سوال کرے تھے ریونیو بنانے کی بات ہے جس ملک میں جب دو نظام چلنے ہوتے ہیں اوفیشل اور انڈوکیمنٹڈ اور جو انڈوکیمنٹڈ پڑک پہلے ادھر ہوتا ہے تو اب چونکہ اگر میں سیلز ٹیک ریجسٹر ہوں میں یہ بھی دے رہا ہوں میں اوفیش انڈوائز کرتے ہوں میرا جو کمپیٹیٹر ہے اس کو کھلی چھوٹ ہے تو میرے لیے تو بہت دسکرمینیشن ہے میں ایک سوال لینا چاہتا ہوں جی میں انڈوائز یونیسٹی کا چانسلر ہوں میں تینوں کی باتوں سے بلکل نائتفاق کرتا ہوں اس لیے کہ اگر میرے پاس بجلی موجود ہے اور میں بجلی رن کرنا چاہتا ہوں یا اس میں کوئی ایڈیشن کروں گا کسی مشین جی کی تب میری بجلی کا بل یا یونٹ زیادہ خرچ ہوں گے اس لیے جو وہ اناؤنس اب تک کیا ہے اس کے مطابق تو کوئی کسی قسم کا بھی کسی کو فائدہ نہیں ہوگا دوسری بات یہ کہ اسی کے مطالق میں آپ سے یہ ارس کرنا چاہتا ہوں کہ بجلی نئی نیا کنیکشن یا ایڈیشن ملی نہیں سکتا گیس جو آپ کے پاس موجود ہیں اور نیا کنیکشن یا ایڈیشن ہو ہی نہیں سکتی پانی جو آپ کے پاس موجود ہے جو آپ کے پاس لائن موجود ہے فرس کریں ایک انچ کی لائن ہے اور آپ کی ضرورت بڑھ جاتی ہے یا آپ بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ بجلی بھی بڑھے پروڈکشن بھی بڑھے ریمنی بھی بڑھے تو ان میں صرف کوئی چیز آپ کے پاس آویلیبل ہی نہیں اسی طرح زمین مل ہی نہیں سکتی کوئی ایک چیز بھی ایسی کیا ہے اگر آپ کی بات کو میں بائے کروں تو اٹ مین پھر کوئی حل ہے ہی نہیں بہت حل ہے کریں گے تو کتن کوئی چیز بھی جو پوائنٹ ٹیکن ناظرین مجھے بریک لینا ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بزنس کے حوالے سے ایک بڑی ایسی 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 بزنس مین کی یہ بھی ایک بڑی ڈیمانڈ تھی ادھر ہی کراچی میں میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہ پوائنٹ ڈسکس کیا گیا تھا اس سے کیا ایمپیکٹ ہوگا بریک کے بعد بات کریں پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے ڈرائی ہو گئی ساری چیز سٹاک ایکسچینج ففٹی فائف ففٹی تھری تھاؤزن پوائنٹ پی تھا اس کے بعد کونٹینوس لی گرتی رہی اور اس وقت وہ میرا خیل میں فورٹی تھاؤزن کے خریب ہے اس کی چند ریزن ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایسی سی نے اوور ریگولیشن کر دی اس ٹریٹ میں اور اب تو یہی حال ہے کہ اگر آپ جائیں کسی بروکری ہاؤس میں اور اپنا ایکاؤن کھلوانا چاہے صرف تو ایٹ ٹیکس فورٹین ڈیز ایم می بی ٹوئنٹی فائی سگنیچر آپ سے ٹیکس ریٹنگ مانگی جاتی ہے آپ سے دوسری ڈیٹیل مانگی جاتی ہیں جو کہ انویسٹر لوگ ان کے پیچھے لگی ہوتے تھے اور گورنمنٹ نے بڑا یہ اچھا کیا ہے اور اس سے بزنس کو کافی کافی ملے گا سارے سٹالورٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرا اپنا اپنے 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 جب تک پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوئے گی آپ اس میں بات جیت نہیں ہوئے گی ٹھیک گروت کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے ایک سوٹ بڑھانے کے لیے سب سے جو موسٹ امورن چیز ہوتی ہے وہ انفرس ٹرکچر ہوتا ہے بیجلی کے ریٹ انہوں نے کم کی بہت اچھی بات ہے اللہ کرے جس طرح آپ شارج بورا سوچ رہے ہیں نہیں نوٹیفکیشن کس دیکھیں نا اناؤنس تو اس کراچی کے لیے گیارہ سو کو ارب روپے کا پیکیج بھی اناؤنس ہوا اس سے پہلے لاست یر ایک سو بات گئے تھے دو ہزار نو میں چودہ میلین بیل پہ آج ہم آٹ میلین پہ آگئے ہیں اور ہنڈیا فور ٹائنس پہ اوپر چلا گیا ہے اور ہماری طرف کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی دوسرا بڑا اہم فیکٹر یہ ہے کہ اناؤس پر آگے ہے انڈوسٹری کے لیے کہ تین مہینے ہمیں گیس نہیں ملے گی جب ہمیں گیس نہیں ملے گی تو ہم کس طرح کام کریں گے اور ویڈیو اپولوجی ویڈی قیسر شیخ صاحب کہ ان کی گورنمنٹ میں جو گیس کا یوٹیلائزیشن جو تھی جس طرح گیس کا زیاد کیا گیا وہ پرگرامی نہیں بنایا گیا کہ اگلے اگلے دس سال ہماری گیس کی کس طرح پوری ہوگی میں اس کی مثال سے دیتا ہوں کہ پبلک بسز جو ہیں وہ گیس سے چلنے والی چائنہ سے امپورٹ کی گئی گیس سے چلیں گی اسے ٹرانسپورٹیشن کس کم ہوگی اور آج ہم وہی گیس امپورٹ کریں کہیں لگتو کیوں سو ڈسکاریجنگ فیکٹرز ہیں یہ ان کو آج کیا ضرورت ہے آج ہم ضرورت یہ ہے ہم انڈسٹری کے لیے کوئی لانگ ٹیم پولیسی دیں پولیسی کیسے نہ دیں گورنمنٹ نے پولیس سے جو انڈسٹری وہ بھی چلیں گی لیکن اس کے ساتھ پھر میں پھر نیب سے نہیں مل رہا یہ ڈسکرمنیشن کیوں ہے دیکھیں بزنسمن کوئی اگزیمشن نہیں مانگ رہا بزنسمن کی اکاؤنٹ بیلیٹی کے جو فورمز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس میں اکاؤنٹ بیلیٹی نہیں ہوتی اکاؤنٹ بیلیٹی جو ہوتی ہے وہ پولیٹیکل کرائمز کی ہوتی ہے جو بزنس اور انڈسٹ کی جو اکاؤنٹ بیلیٹی ہوتی ہے وہ فیڈل بورڈ آف ریوینیو کرتا ہے جو ہماری ٹیکس کے ڈاکیومنٹ کو آڈٹ کرتا ہے تو ہماری اکاؤنٹ بیلیٹی کے لیے آلریڈی ایک ادارہ ہے پہلے سے موجود تھا ہم ایک نیب نے بتایا تھا بزنس اور انڈسٹ کو اور وہ بھی پرام نیسٹر صاحب کے کہنے پر کہ ہم وہ جو بزنس کے ڈسپیوٹ ہیں جو بزنس من کے خلاف کوئی کاروائی ہے یا انویسٹ گیشن ہے وہ ادارے کریں جو قانون میں جن کو اجازت ہے اور اب ہو گیا اور شیخ صاحب آپ اپوزیشن سے ہیں اگین اپوزیشن کا اپنا اپوزیشن کے کہنے پہ حکومت ترمیم نہیں کرتی بزنس من کے کہنے پہ آرڈیننس آیا تھا نیب والا وہ لیپس ہو گیا لیجسلیشن نو یوز کی تو اوورال انوائرمنٹ میں چیزوں کو کیوں نہیں دیکھا جاتا ایسے سیگمنٹ میں کیوں دیکھا جاتا یہاں تک اپوزیشن کا تر میں نے تو آپ کو کہا ہماری جو پارٹی ہے وہ بھی اس کو سرات ہے کبھی یہی بزنس من کے لیے بڑے اچھی ترے شارعہ نے کہا کہ وہ ایف بی آر موجود ہے ایسی سی پی موجود ہے باقی ساری ہمارے ہوتی ہے باقی کرائمز کے لیے پھر ایف آئی موجود ہے باقی کرائمز کے لیے پولیس موجود ہے باقی کرائمز کے لیے انٹیلیجنس موجود ہے ادھر ایسی سی پی بھی ہے تو یہ دیکھیں نا کوئی کسی قدم کا کوئی جرم کی ہے سیاسی اور اگر کوئی آفر بیرر ہے ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ایف ای ایف کے نئے قوانین کے لیے ابھی جو ہم نے نئے قوانین پاس کی ہے اسمبلی میں اس میں بڑی سخت بزنس مین کے خلاف کیا گیا ہے کسی کا بھی چائیں تو کمپیوٹر پورے کا پورا لے لیں کسی کو بھی چائیں چھ مینے قید کر دیں ابھی بھی بڑے سخت قوانین موجود ہے جو ابھی ایسی بات نہیں ہے وہ نیب سے کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا نا کہ نیب کے بعد وہ جتنا ہے وہ تو فارغ نہیں ہو رہے پولیٹیکل کیسے سے تو جاری رہے گی میں آپ کی طرف آتا ہوں ایک کامنٹ ہم سنتے ہیں پولیٹیشن سے سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیب اور معیشت اکٹھے چالی نہیں سکتے نیب اور پاکستان اکٹھے چال نہیں سکتے میں بزنس مینوں کے درمیان میں بیٹھا ہوں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں لیکن نیب کا پرائیمری جو پنکچن تھا وہ ان لوگوں کی اکانٹوپلیٹی کنی جو ہمارے ووٹ سے آئے ہیں ہم ووٹ سے بزنس پر نہیں بنے ہم طریقے سے بنے ہمارا جو پروسس ہے اگر اکانٹوپلیٹی کا تو اکانٹوپلیٹی کا اور لیڈی لکھا ہوا شروع جو ٹیکسیشن آتھورٹی ہوتی ہے وہ اگر میں کیا کہتے ہیں انڈر انوائز کر رہا ہوں یا میس ڈیکلیر کر رہا ہوں یا میں کنسیل کر رہا ہوں انکم تو ہمارا تو فورم آلڈی تھا یہ تو ای ڈون نو وائی کہ نیب کو انوائل کر دیا بزنس کیسز میں نیب یہ بتا سکیں گے میں بتا سکوں گا چلے پوائنٹ ادھر سے لے لیتے ہیں جی انفورچنلی جو ہمارا برینڈ پاکستان ہے باہر کے ملکوں کو اس کرنا چاہتے تو مجھے وہ پرائیس نہیں ملتی وہ جرمن کمپنی پاکستان میں جب وہ ٹائی بناتی ہے تو اس کو بھاگی پرائیس بہت اچھی ملتی ہے اس طرح یہ ایک ایشو ہے پاکستان میں بھتتہ سال میں تین چار برینڈ کے لابہ ڈیولپی نہیں ہوا مجھے بریک کا جا رہا ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے میں امریکن الیکشن کے حوالے سے ٹرانس میشن کر رہا تھا جو بھی میرے مہمان آئے وہ چاہے پالیٹیشن ہوں وہ ٹیکنو کریٹس ہوں وہ آفیسر ہوں سابق سب کہہ رہے تھے کہ ایکانومی کی لڑائی ہے چین اور امریکہ کی کانفرنٹیشن جاری رہے گی ہم چین کے نیبر ہیں ہم چین کے ساتھ سٹیک ہولڈرز بنے ہیں سی پیک بی آر آئی ہو تو ہماری محیشت پہ کیا اثرات ہوں گے جتنا گلوبل یہ ٹکراہ ہو رہا ہے میں چونکہ یہ سارے بزنس مین جانتے ہیں مارکیٹس کو جانتے ہیں دنیا کو جانتے ہیں ایکانومی کو جانتے ہیں انہی کو معلوم ہے کہ گروت کیسے بڑھانی ہے بریک کے بعد بات ناظرین ہم ملکی معیشت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کراچی میں آیا ہوا تھا تو کراچی کے لیڈنگ بزنس مین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا میں کولڈ وار تو ختم ہو گئی تھی لیکن دوبارہ ایک قیفیت بن رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ چین اور امریکہ ان کے جو ایکنومک انٹریس ہیں ان کا کلیش ہے پاکستان ایک وقت تھا کہ پاکستان کی یونیڈی سٹیٹ سی ابھی بھی پانچ سے چھے ارب ڈالر کا ہم مال بھیجتے ہیں اور ٹریڈ ہمارے فیور میں پاکستان کے فیور میں دوسری طرف چائنہ ہم اس پہ پوری طرح ڈیپینڈ کر رہے ہیں سی پیک کے بعد تو پاکستان اور چین کی معیشت آپس میں جڑ گئیں کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان کی ایکسپورٹ کے لیے ہوں دو اشیوز اس وقت جو کرنٹ برنی اشیوز ہیں آپ سب کی بزرگوں کی روشنی میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں ایک چاول جو سال کی دو ارب ڈالر کی پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہے دوسرا بڑا ٹریڈ ہے پاکستان سے ایکسپورٹ کا ایکسپورٹ کی جو تھے جو سال کی دو ارب چوبیس ارب میں سے دو ارب ڈالر کی ایکسپورٹ چاول کرتا ہے اور اس کو آپ ایکسپورٹ انڈسٹری کا درجہ ہی نہیں دیتے اور دوسرا ایک برننگ پوائنٹ جو اس وقت چل رہا ہے الحمدللہ اس وقت پاکستان کے پاس صرف چائنہ کے لیے دو لاک ٹن ایڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ اس کمپیٹیٹیو انوارمنٹ میں دنیا میں کمپیٹیشن بھی نہیں ایک کانفرنٹیشن ہے پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج بنے گا جو پاکستان کی جو گرفیائی پوزیشن ہے اگر آج گورمنٹ پاکستان اپنی انڈسٹریل پولیسی چھیک کر دے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہاں امریکن انویسمنٹ بے تہاشا ہو جائے گی ہماری لیبر یہاں چیپ ہے ہمارے پاس لوگ ایویلیبل ہیں اور یہ انویسمنٹ صرف ایک انویسمنٹ کلائیمیٹ بنانے کی بات ہے ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمارے یہاں سیکیورٹی ایشیوز تھے الحمدلللہ آج کوئی سیکیورٹی ایشیوز بھی نہیں صرف ایک پالیسی دیں اور یہاں سے ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی اور انڈسٹری بھی لگی گاٹ یور پوائنٹ شیخ صاحب یہ تو پالیسی میٹر ہے یہ تو پارلیمان کا کام ہے یہ تو ایگزیکٹیف کا کام ہے آپ کا انٹریکشن رہا امریکنز کے ساتھ آپ کی پارٹی گورنمنٹ میں بھی رہی لیکن امریکی دور ہو گئے پاکستان سے اب بھی اسی الیکشن کے دوران ہم بھی بار بار کہتے رہے کہ امریکن کمپنیز واپس آئیں یو این نے ایڈوائزری ویڈرہ کر دی برٹن نے ایڈوائزری ویڈرہ کر دی امریکہ نے تو ابھی ایڈوائزری بھی ویڈرہ نہیں کی پھر راجعہ آپ میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ امریکن دور ہو گئے امریکہ دنیا کی بہت بڑی اکانمی اور دیکھیں نا کہ 1969 میں آئرن کارٹن تھا میں وہاں ہم اکثر چائنہ جاتے تھے بہت زیادہ تو اس وقت امریکہ کا نام بھی چائنیز سننا نہیں چاہتے تھے کوئی اگر ہم اس وقت امریکہ کا اختلاف کرتے تھے تو وہ ہمیں بہتر بزنس دیتے تھے چائنہ ہم نے ان کی دوستی کرائی اور اس وقت چوئے لائی پرائم میریسٹر نے پریزنن نکسن نے کہا پاکستان دوستی کرا رہا رہا ہے ہم دونوں کی تو آپ اس کو نہیں بھولیے گا ان کے کردار کو آج ان کا ایون چائنہ اور امریکہ میں بہت بڑا ٹریڈ سب سے بڑا والی اس لیے وہ اور ہمارا اس میں بہت بڑا ہمارا ہمارا انفلونس ہم نے کیا ہے ہم نے پارٹ پلے کی ہے امریکہ جو ہے وہ جب تک افغانستان میں معاملات ہیں چھیک ہے انڈیا ایک بہت بڑی اکانومی ہے ان کی بہتر بنانا ہے ایکسپورٹ کرنی ہے تو ہمیں امریکن سے ہم ہر صورت میں اچھے تلقات ہم نے رکھنے جس طرح ہم نے چائنہ سے تلقات بہت کم لوگ ممالک ایسے ہیں جن کے چائنہ اور امریکہ دونوں سے بڑے دیرینہ تلقات ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی پریزنٹ آئے گا پاکستان کی اہمیت کو کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکتا پاکستان کی اہمیت کو ختم جی پلیز دیکھیں ہم ابھی جو بھی بات ہوئی امریکن کے ساتھ سے دیکھیں انویسٹمنٹ خود نہیں آتی انویسٹمنٹ اٹریک کرنی پڑتی ہے ہمارے پاس کتنے لوگ امریکہ سے جا کے اوپک ہے جو ان کو انشورس کور دی اگر وہ ہاتھ ہو ہاتھ ہے اگزم بینک انٹر سی بھی لو ہے لیکن انہوں نے کیا کیا ایک بیلڈنگ کراچی کی انہوں نے وہ کیا تھا نام نہیں رہنگا میں اس کو جمپیر میں اگزم انرجی کا پلان قصور ہمارا ہے ہم وہا جاتے نہیں ہیں ہم ان کو کنونس نہیں کرتے ان کے پاس ہر سال اگزم بینک میں پاکستان کے لیے مقصوص ایک لیمٹ ہے لیکن آپ جا کے دیکھیں تو کوئی لینے والا نہیں ہے تو مجید عزیز صاحب نے بات کی کہ گورنمنٹ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے سفارت خانوں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کام یہ جو آپ نے question کیا ہے اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی جس میں مجید عزیز صاحب نے اور کیسر شیخ صاحب نے contribute کیا یہ ایک traditional point of view ہے کہ American lobby Chinese lobby لیکن میرا point of view تھوڑا different ہے کہ پاکستان کی export جو بڑھ نہیں رہی پچھلے پچاس سال میں یا پچیس سال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے regional trade کی طرف دھیان دینا بند کر دیا دنیا میں کوئی خطہ اس وقت اپنے نیبرز کے ساتھ trade نہیں کرے گا آپ تو چین کے ساتھ کر رہے ہیں نہیں چین صرف چین نہیں ہے ہمارے ساتھ انڈیا ہے افغانستان ہے ایران ہے یہ وہ markets ہیں جو پاکستان کو through border route accessible ہیں through land route ہیں جہاں freight by sea بہت کم ہے پراجر صاحب دیکھیں پاکستان کو export بڑھانے کے لیے صرف اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو GSP plus ملے گا یا pro American لیکن آپ ہو جائیں گے تو آپ کی product ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس we have nothing to export except پانچ traditional items ہیں آپ بجلی diversity نہیں آئی آپ کے پاس basket نہیں ہے آپ کتنا ہی kinoo export کر لیں mango export کر لیں cotton یہ وہ products ہیں agriculture produced جس کی ایک limitation ہے جب تک آپ کی industry میں capacity نہیں build ہوگی آپ access production نہیں کریں تو آپ competitive نہیں ہوگے ایک تو یہ دوسرا جو آپ کا question تھا trade organizations نے chamber نے کیا کیا دیکھیں پاکستان میں جس طرح باقی ادارے جو ہیں وہ جمہود کا شکار ہیں میں یہ بالکل accept کرتا ہوں کہ ہماری trade organizations نے بھی رول پلے نہیں کیا ماں سوہ چند ایسی trade organization ضرور ہیں جس نے policy making میں influence کیا اس پروگرم کا مقصد بھی آئی جائی جائے پوچھا جائے کہ ہماری economy کیوں نہیں آگے بڑھ دے اس کی وجہ یہ ہے کہ پوائنٹ of view at all levels of governance دیا اور میں آپ کو بتاؤ کہ یہ بڑی خوش آئند ہے گزشتہ ہو وہ کراچی چیمبر کے point of view کو سنتے ہیں اور اپنی policies میں اس کو incorporate کرتے ہیں پاکستان کی جو economy grow نہیں ہو رہی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم کو stability چاہیے at the level of parliament کیسر شیخ صاحب جیسے وہ MNAs یا وہ parliamentarians جن کا background بزنس create a political economic agenda at the level of parliament پچیس سال کا ایک 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 consensus سے بن جانا چاہیے چاہے وہ industrial policy ہو چاہے وہ آپ کی devaluation کے issues ہوں چاہے وہ آپ کے import duties کے structure اور یہ doable ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو consensus سے ساری parties ان سب لوگوں سے یہ بھی پوچھتا یہ بڑے لوگ ہیں بڑے بزنس مین ہیں کہ اس ملک میں بہت سارے غریب لوگ رہتے ہیں اگر تماتر ایسو تین سو روپے کلو ملنا شروع ہو جائے دالیں نہ پید ہو جائیں چینی نہ ملے آٹا نہ ملے تو پھر شاید عوام ان بڑی بڑی باتوں کو نہیں سنیں گی وہ یہ ہمارے لوگ دیکھیں گے کہ آج روٹی ہے آج بچوں کے لئے دودھ ہے آج ان کے آن چینی ہے آج ان کے آٹا ہے اپنے مذبان شوقت پراچہ کو اجازت دیجئے خدا